بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے عربی کے فیدے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس سبزی کی کاشت شہروں اور نشیبی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے یہ آلو کی مانت جڑ والی سبزی ہے اس کی نرم کامپلوں اور جڑوں کو بھی بطور سبزی استعمال کیا جاتا ہے مرتوب آب و ہوا میں زیادہ پنپتی ہے پہلی بار اپریل اور پھر ستمبر میں جبکہ مارج اور اپریل میں بھاڑی علاقوں میں سال میں دو بار کاشت کی جاتی ہے اور یہ فصل پانچ یا چھے ماہ میں تیار ہو جاتی ہے اور یہ زیر زمین اگنے والی سبزی ہے عربی ایک لیسدار اور لوگوں کی مرغوب سبزی ہے عام طور پر اس کے پتے پھینک دی جاتے ہیں حالانکہ یہ پتے بے حد مفید ہوتے ہیں اور تل کر کھانے میں بے حد خوشزیکہ ہوتے ہیں اس کا مزاج سردی کی طرح مائل ہوتا ہے اس سبزی کا سالن خوشک اور شوربے والا ہر دو قسم میں تیار ہو جاتا ہے اس کے پتے بے حد نرم اور نازک ہوتے ہیں اور یہ بھی بطور سبزی استعمال کی جاتے ہیں اور عربی کی ماند لیسدار نہیں ہوتے اور انہیں عربی سے الگ کر کے ایک الہدہ سبزی کا درجہ دیے جاتا ہے عربی ایک مقوی باہ سبزی ہے عربی بے حد صحت بکش غزہ ہے اس کے چند روز استعمال سے زوف باہ اور خوشک خانسی دور ہو جاتی ہے یہ کسی حد تک قابض سبزی ہے مگر اس میں مخصوص مسالہ جات کے استعمال سے یہ قابض نہیں رہتی عربی مزاج میں سرد ہے اگر اسے الگ حالت میں پکایا جائے تو یہ سردی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اور اگر گوشت کے ساتھ ملا کر پکایا جائے تو یہ موتدل ہوتی ہے پشاب یا پکانے کی تکلیف بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے اگر اس کے پکانے میں مسالہ جات استعمال نہ کیے جائیں تو یہ جسم میں صدے پیدا کر دیتی ہے اس لئے گرم مسالہ اس کا لازمی جزو ہے عربی امراض جلد اور قوت باہ میں بھی اضافہ کرتی ہے امراض جلد کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اور بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے عربی ایک بہترین غزہ ہے یہ وزن بھی بڑھاتی ہے عربی ایک ایسی سبزی ہے جو مردوں کے لئے بہت مفید ہے یہ گردوں کی کمزوری دور کر کے قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے فربہی بدن کے لئے اگر عربی کو بطور سالن استعمال گیا جاتا رہے تو کمزور جسم کے افراد فربہ ہو جاتے ہیں جلد کی خوشکی اور چہرے کی شکنیں دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے پشاب اور مسانے کے امراض میں بھی مفید ہے پشاب اور مسانے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے عربی کا شوربے والا سالن بہت مفید ہے عربی کھانے سے قبل اسے چھیل کر نمک لگا کر رکھ دیں جب اس کا پانی نکل جائے تو دھو کر استعمال کر لیں گردے کے دبلے پن کو دور کرتی ہے خانسی اور بواسیر میں مفید ہے میدے کو قوت دیتی ہے آنٹوں کی خراش کے لئے مفید ہے تمام جلدی امراض میں مفید ہے قبض دور کرتی ہے زہردار کیڑے کے کاٹے ہوئے مقام پر رس لگانے سے زہر کا اثر جاتا رہتا ہے جگر میں جو خون جم جاتا ہے اس کو تحلیل کرنے کے لئے اس کا رس پلاتے ہیں عربی کمزوری کو دور کرتی ہے فائبر سے بھرپور ہوتی ہے کیلوریز بہت کم پائی جاتی ہیں ویٹامن ای سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ہارٹ اٹیک کے خطرات کو بھی کم کرتی ہے عربی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے کیونکہ اس میں ویٹامن سی پائی جاتا ہے ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ یہ میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے پٹھوں اور ہڈیوں کے صحت کے لئے ایک لازمی جوزو ہے عربی خون کو صاف کرتی ہے گرمیوں کی ایک نعمت سبزی ہے تضابیت کو کم کرتی ہے خونی و بادی بواسیر کا بہترین علاج ہے کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ہے عربی اور اس کے پتوں میں بے پناہ خصوصیت پائی جاتی ہے اس میں بہترین غزائیت ہوتی ہے دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے یہ بہت مفید ہے اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے ویٹامن سی ای پائی جاتا ہے پوٹاشیم اور میگنیشیم بھی پائی جاتا ہے ہمیں اس کے استعمال میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ گردوں میں پتھری کے مریض احتیاط سے استعمال کریں یعنی کم اقدار میں اسے استعمال کر سکتے ہیں بلغمی مزاج کے مریض بھی اسے استعمال نہ کریں تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زوفبا کا علاج ہے پشاب پخانہ کی تکلیف کو دور کرتی ہے امراض جلد میں مفید ہے فربی بدن کے لئے مفید ہے پشاب اور مسانے کی بیماریوں میں مفید ہے خانسی میں مفید ہے بواسیر میں مفید ہے میدے کو قوت دیتی ہے جلدی امراض میں مفید ہے جگر کی بیماریوں میں مفید ہے کمزوری کو دور کرتی ہے بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے مفید ہے ہارٹ اٹیک سے تحفظ فرام کرتی ہے کوئے مدافعت کو بڑھاتی ہے ویٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتی ہے ہمارے پٹھوں اور ہڈیوں کی صحت کے لئے بہت مفید ہے عربی کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس سبزی کو اہمیت نہیں دیتے یہ بے شمار فوائد سے بھرپور ہوتی ہے ہمیں اسے اپنی خوراک کا ضرور حصہ بنانا چاہیے تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ